بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زینب جنہ اور آپ سے اپنے یوٹیوب چینل سندھے سے مخاطب ہوں امید ہے کہ آپ سب ہماری آنڈیو ویڈیوز پسند آتے ہوں گے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکر کیجئے اور کمیٹ میں اپنے رائے سے ضرورہ کر دیجئے تو بیورد آج بات ہوگی اگر کسی کو مشکل گھڑی میں آپ کی یاد آتی ہے اور وہ آپ کے پاس مرد کیلئے آتا ہے تو اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں بلکہ آپ کو خوش نصیر ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مدد کیلئے چنہ بنا اللہ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں میں آج آپ کو ایک قصہ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ایک دوسری کے مدد کرنے چاہیے کسی جگہ ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ دنیا و ماتھیہ سے بے خبر اور اپنی دنیا میں مغن خوش و خورم زندگی گزار رہی تھی کہ ایک دن اس کے بیٹے کے انتقال ہو گیا اور وہ اپنے خالق اگی سے جا ملا عورت کے لئے کل کائنر اس کا بیٹا جو اسے چھن گیا تھا اور ناقابل بردہ شجمہ تھا اس کا ذہن نظام قدرت کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھا روڑتی پیٹتی گاؤں کے ایک حکم کے پاس پہنچ گئی اور اسے کہا کہ وہ میری ساری جمع پونجی خرچ کرنے کو تیار ہے جس کے بعد اس کا بیٹا اس کو مل جائے اس کا بتا دی جسے اس کا بیٹا اسے مل جائے حکم اس گم زیادہ عورت کی حالت سمجیدگی کو دیکھ چکے تھے کافی سوچے بیچار کے بعد بولے ہاں ایک ان اس کا ہے تو صحیح بس علاج کے لئے ایک ایسے ننے سے سرسوں کے بیٹ کی ضرورتیں جو کسی ایسے گھر سے لیا گیا ہو جس گھر میں کبھی کسی گھم کی پرچھائی تک نہ پڑی ہو عورت نے کہا یہ تو بھی مشکل مسئلہ نہیں ہے میں ابھی جا کر ایسا سرسوں کا بیٹ دون کر لاتی ہیں عورت اس خیال سے کہ اس کا گاؤں اس کے گاؤں میں گم کا گزر تک نہیں ہوا بس اسی خیال کو دلنے سجائے اس نے گاؤں کے پہلے گھر کا دروازہ کھٹکایا اندر سے ایک عورت جامان عورت نکلی اس عورت نے اسے پوچھا کہ آپ اس سے پہلے اس گھر میں کبھی گم تو نہیں آیا جامان عورت کے چہرے پر ایک تلکھیسی نمودار ہوئی اور اس نے دردبری مسکرات چہرے پر لاتوئے کہا میرا گھر ہی تو ہے جہاں زمانے بڑھ کے گم ہوئے دیرہ ڈالا ہوا پھر بتانے لگی کہ کس طرح سال بڑھ پہلے اس کے خوابان کے انتقال ہوا جو اس کے پاس چھت لڑکے وہ لڑکیاں چھوڑ کے مرا اس کے روزی یا روزگار کا مناسبہ بندوبست نہیں تھا آج کل بار گھر کا ساز و سامان بیچ کر مشکلوں سے گزارک کر رہی ہے بلکہ اب تو بیچنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا جوان عورت کی داستان اتنی دکھ بھری تھی اور گمگین تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کی گم گھو ساری اور اس کی دل کا بوجلکہ کرتی رہی اور جب تک اس نے جانے کی جات مانگی تک تک وہ دونوں سہلیاں بن چکی تھی دونوں نے ایک دوسرے سے دوبارہ ملنے کا بادہ کیا اور رابطہ رکھنے کی شرط پر عورت اس کے گھر سے باہر نکلی مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور خاتون کے گھر میں داخل ہوئی جہاں اسے ایک اور صدمے کے لیے سہنا پڑا اس خاتون کا خوان ایک غطرناک مرد میں مبتلا گھر پہ سائے بھی پھرموش تھا گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان نہ صرف یہ کہ موجود نہیں تھا بلکہ بچے اس وقت تھی بھوکے تھے عورت بھاگ کر بازار گئی اور جب میں جتنے بھی تیسے تھے ان تیسوں سے کچھ دالوں راٹا گھی وغیرہ خرید کر لائی ہاتھوں نے کھانا کے ساتھ مل کر جلدی جلدی کھانا پکوایا اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو شبکت کے ساتھ کھلایا کچھ در مزید دل بھیلانے کے لیے ان کے پاس رہی اور اس وعدے کے ساتھ اجاز چاہی کہ وہ کل شام پھر ان سے ملنے آئی اور دوسرے دن بھی یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر اس امید سے چکر لگاتی رہی کہ کہیں ایسا گھر مل جائے جس پر گھموں کے کبھی پرچائیں بھی نہ پڑی اور وہ وہاں سے ایک سرسو کا بھیج حاصل کر سکے مگر ہر جگہ ناکہ میں اس کا مو چھلانے لگی دل کے اچھی عورت لوگوں کے مشاہل و مسائب اور گھموں سے متاثر انہی لوگوں کا ایک حصہ بندی چلی گئے اور اپنے دین سے سب سے کچھ نہ کچھ خوشیاں باندے کے کوشش کر دی رہی مزرد دنوں کے ساتھ یہ عورت بستی کے ہر گھر کی سہلی بن جاتی تھی وہ یہ تک بھولتی چلی گئی کہ اپنے گھر سے تو وہ ایک ایسے گھر کی تلاش میں نکلی تھی جس میں کبھی گھموں کی پرچائیں نہ پڑی ہو اور وہ ان خوش قسمت لوگوں سے ایک سرسو کے بیچ کا سوال کر اپنے گھموں کا مدعوہ کر سکے مگر وہ لاش ہوری طور پر دوسرے کے گھموں میں شریک ہو کر ان کے گھموں کا مدعوہ بندی چلی بستی کے حکیم نے گویا اسے گھموں کے پر حکیم نے گویا اپنے گھموں پر حاوی ہونے کے لیے ایسا مثال ہی نسکہ تجزیر کر دیا تھا جس میں اخوشوں کی بیچ کا منا تو ناممکن تھا مگر گھموں پر قابو پانا ہرگز ناممکن نہیں تھا اور اس کے گھموں پر قابو پانے کا جادی سلسلہ اسی لہنے شروع ہو گیا تھا جب وہ عورت بستی کے پہلے گھر میں داخل ہوئی تھی یہ قصہ کوئی معاشر تیسلہ کی نسکہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک کھلی دعوت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے انعا کے خول میں بند دوسروں کے گھموں اور خوشوں سے سروں کا رکھے بغیر اپنی دنیا میں گم اور مگن رہتا ہے حالانکہ دوسروں کے ساتھ میل جو رکھنے میں اور ان کے گھموں اور خوشوں میں شد کر کرنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں کم نہیں ہوا کرتی یہ قصہ یہ درس بھی نہیں ہرگز دیتا کہ اگر آپ اپنے انعا کے خول سے نکل آئے تو آپ ایک محبوب اور حرل سکسیت بن جائیں گے بلکہ یہ قصہ یہ بتاتا چاہتا ہے کہ یہ معاشر تی رویہ آپ کو پہلے سے زیادہ خوش انسان بنا دے گا اور ایک بات اور کہ ہم جب کسی کے خوشی میں شاریک ہوتے ہیں تو ہم ایک لپاپا لے کے جاتے ہیں کوئی توفے تاہف لے کے جاتے ہیں تو آئیے ہم آج یعید کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کے عیادت کیلئے جائیں کیونکہ کسی کے عیادت کرتے ہیں تو ہمارا اللہ اور ہمارا رسول دونوں خوش ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جائیں گے تاکہ ان کے مصیبت کے وقت وہ چیزیں ہیں وہ پیسہ ان کے کام آئے اور وہ خوش ہو جائیں اور ہمیں دعائیں دیں اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے خوشیاں بانٹیں گے تو ہم سے اللہ اور ہمارا رسول اور جس کے پاس ہم جاتے ہیں وہ ہم سے خوش ہوں گے اس دعائم کے ساتھ کہ خوشیاں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور ہمیں اپنی دعائم میں یاد رکھیں خوشیاں خوشیاں